جنگلی جھیل کے یہ مناظر جنگ کا میدان پہاڑوں کا اس طرح سے برف سے پگلنا آگ کے شولوں کا برسنا سہراؤں میں کی جانے والی یہ امدہ قسم کی شوٹنگز ہوتل میں کی جانے والی یہ فائٹنگز کسی تقریب میں کیا جانے والا یہ کلاسیکل قسم کا ڈانس جنگل کی یہ امدہ قسم کی شوٹنگ اور ہائی جمپنگ کسی تقریب میں کیا جانے والا یہ میوزیکل ڈانس کسی جنگ کے ماحول کو بیان کرتے ہوئے آگ کے برستے کولے بموں کی پلاسٹنگ اور سہرہ کا یہ دل فریب منظر قیمتی گاڑیوں کا ان روڑوں پر تیز رفتاری سے دوڑنا اور ریگستانوں کا یہ ماحول ساتھ ہی بلند و بالا بیلڈنگز شہر کا ماحول اور جدید ترس کی زندگی یعنی دبائی موسیقی 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 جی ہاں دوستو دبائی اسٹوڈیو سیٹی ایک ایسا سیٹی جو مشرق اور مغرب ترس کا بہترین قسم کا ایک نم البدل ہے جو ایسٹن اور ویسٹن کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے فلم انڈسٹری کی اس ٹیکنالوجی کو ایک ہی جگہ پر لاکر کھڑا کر دیا گیا ہے جہاں مشرقی اور مغربی فلم پرڈیوسرز ٹی وی اور میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ایک ہی جگہ پر جا کر اپنی تمام تر ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں دوہزار پانچ سے بزنس کی گھر سے قائم کیا جانے والا اسٹوڈیو سیٹی دبائی اس وقت پوری دنیا میں ایک پہچان بن گیا ہے یہ ایک عالمی برادری کے طور پر کام کر رہا ہے جو کہ برادکاسٹنگ، فلم پرڈیکشن، ٹی وی، موسیقی اور پوری کمپنیوں کو جدید ترین طرز کی ایڈیٹنگ کی سہولیات اور خدمات فرام کرتا ہے تفریح شعبے کو مکمل اسٹوڈیو سیٹی مکمل اور موسر اور جدید پرڈیکشن کے عمل کا مجموعی حل بھی فرام کرتا ہے تخلقی ضروریات کے لیے پیداوار اور خدمات بہترین طور پر دیتا ہے اتے کا سب سے بڑا مسئلہ پیک لائٹ سیٹ اپ ہے پانی کے بڑے طالعب اور ٹینک کھیل کا میدان پرڈیکشن آفیسز ریکارڈنگ کے لیے بڑے اسٹوڈیوز اور وہاں کی مکمل ضروریات پوری کرتا ہے دبائی واحد ایسا خطہ ہے جہاں فلم انڈسٹری کی ہر وقت کئی اقسام کی ضروریات بہت جلد پوری کی جا سکتی ہیں یہ وہ خطہ ہے جہاں مشرق و مغرب دونوں طرح کی اقوام اپنا بزنس لے کر آتی ہیں اس لیے یورپ کا طویل ترین سفر کرنا نہیں پڑتا جدید طرح کی رہائش اور جدید طرح کے اسٹوڈیوز جہاں پر مشرقی اور مغربی اقسام کو بھی دیکھا جا سکتا ہے ہمارے سامنے یہ جدید طرح کی یہ رہائش یہاں پر دنوب ہومز نے ترتیب دیوی ہیں انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ یہاں پر اپنی رہائش رکھتے ہیں یہ تمام تر قسم کی رہائش لگزری ٹائپ کی ہیں یہاں یہ فلیٹ سسٹم ہے اس میں وہ لوگ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں جو کم وقت کے لیے رہتے ہیں اور اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے تھوڑا وقت قیام کرنا چاہتے ہیں تو ایسے رہنے کے لیے اور ان کو لگزری رہائش بھی چاہیے ہوتی ہے تو وہ ان فلیٹس کا رکھ کرتے ہیں ان کو بائے بھی کر لیتے ہیں اور رینٹل بھی یوز کرتے رہتے ہیں پر امن ہونے کی وجہ سے دبائی کو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے لوگ تفریقی گھر سے آتے ہیں اور یہاں کے ماحول کو دیکھ کر اسی ماحول کے ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ یہاں رہیں اور اپنا کاروبار کریں کیونکہ یہ ایک پر امن ملک ہے یہاں پر کام کے اور تفریقے تمام تر مواقع میسر ہیں نہ لائٹ جانے کا خطرہ اور نہ ہی جگڑا اور نہ ہی تنگ ہونے کا احتمال اس وجہ سے ان جگہوں کو لوگ زیادہ تر اپنے کاروبار اور رہائش کے لیے پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ مشرق اور مغرب میں سفر کرنے کے لیے یہاں پر نتنائی سہولیات موجود ہیں میڈیا سے ریلیٹڈ بوتیک اسٹوڈیو یہاں کا ایک مشہور اسٹوڈیو ہے یہاں پر جدید آلات سے لبریز مختلف آفیسز موجود ہیں یہاں خوبصورت بلڈنگز ہیں جن کو مختلف کلر دیئے گئے ہیں اور ان میں الدفرہ ٹی وی سرفہرست ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی دوبائی نائنٹی ٹو میڈیا انکارپوریٹ ہم نیٹورک الٹرز ٹی وی وی پی فلم فلم ماسٹر ہائی اینڈ فلم مائل سٹوڈیو اللہ کم ہیش ٹیگ سوشل میڈیا بروکلین میلوڈی میوزک کیجی پروڈکشن اور ایوینٹس گولڈ فیش فوٹوگرافی التایا فلم الگرس یہاں کئی اور بھی ایسی پروڈکشنز کمپنی کے آفیزز ہیں جو دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اس لیے اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ یہاں دوبائی اسٹوڈیو کو ترجی دیتے ہیں جہاں کا ویزا آسانی سے مل جاتا ہے اور لوگ کسی بھی وقت ٹریول کر سکتے ہیں ان کی رہائش کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا ان کی ٹرانسپورٹیشن کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا اور اخراجات میں بھی متبادل ذرائع اختیار کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے یہاں کا سفر کرتے ہیں اس کے علاوہ اس فلم انڈسٹری میں جو ایکٹرز ہائی پروفائل کی ایکٹرز ہوتے ہیں ان کی رہائش کے لیے یہاں ویلاز بھی بنائے گئے ہیں جی ہاں ایک ایریا ہے اسٹوڈیو سیٹی میں جہاں پر بڑے بڑے ویلاز ہیں جو ہائی پروفائل کے لوگ اپنی رہائش فلیٹس وغیرہ میں نہیں رکھنا چاہتے وہ یہاں رہتے ہیں چلیے اب چل کے دیکھتے ہیں کہ آخری فلموں کی شیوٹنگز وغیرہ ہوتی کہاں پر ہیں یقین جانیے بڑا ہی دلچسپ اور بہت بڑا ایریا ہے ہمارے لیے تو پروہیبیٹڈ ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کا ایک آورویو دکھاؤں یہ ایم بی سی بلڈنگ کی انٹرنس ہے ایم بی سی بروڈ کاسٹنگ کے نام سے ایک گروپ آف کمپنیز ہے جہاں پر فلموں کی شیوٹنگز گراموں کی شیوٹنگز اور اسٹیج فنکشنز کیے جاتے ہیں انتہائی شاندار طرز پر بنائی گئی یہ بلڈنگ جو باہر سے انتہائی خوبصورت دکھائی دیتی ہے بہت بڑی پارکنگ بھی رکھتی ہے اس بلڈنگ کے اندر دنیا کے بہترین قسم کے اسٹوڈیوز اسٹیجز جہاں پر ہر طرح کی لائٹنگ یہاں پر ہر طرح کی بی گراؤنڈ سیٹ اپ اور شیوٹنگ کا اتمام کیا گیا ہے جناب یہاں ایسے ایسے سبردست قسم کے اسٹوڈیوز موجود ہیں جہاں جن کو دیکھ کر اکل دنگ رہ جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ہے پولو کلب جی ہاں یہ ایک کلب ہے جہاں پر وہ ہائی فائی کلاس کے ایکٹرز اپنی ریائش اکتیار کرتے ہیں یہ ہوتل ترس کا ہے اور یہاں پر پولو بھی ہے جہاں پر گھڑ سواری ہوتی ہے اور پولو گیمز کھیلے جاتے ہیں گھڑوں کی گھڑ دوڑ ہوتی ہے اور لوگ اس اس کو بھی شوٹ کرتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ پوری دنیا کے لوگ پولو کو ایک بہت ہی قیمتی اور بہت ہی شاندار قسم کا گیم سمجھتے ہیں اور اس میں شمولی اکتیار کر کے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں دنیا کے بہت بڑے کھلاڑی یہاں آ کر کے ریائش رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں یوں تو ہر سال مختلف ایونٹس کیے جاتے ہیں مقابلے کرائے جاتے ہیں میلا لگتا ہے اور اس طرح سے ان ایونٹس کو انجوائے کیا جاتا ہے یہ ایونٹس کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ فلم انڈسٹری میں اس کو شامل کیا جاتا ہے فلمی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں اور یہ پولو کلپس باقی لوگوں کی تفریق کا بھی ایک ذریعہ بنے ہوئے ہیں تفریق کی بات کرتے ہیں تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ایک ہوتل پہ میڈیا ون کے نام سے ایک ہوتل ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اسٹوڈیو ون ہوتل ہے دوبئی میں نیا قائم کیا گیا ہے گزشتہ کشایام سے لوگوں میں بہت مقبول ہے اس ہوتل کے اندر تمام تر زندگی کی سہولیات موجود ہیں کلپس ریسٹورنٹس بارس بوتیک سپا اور ہر وہ چیز جس کو مغربی اور مشرقی دنیا پسند کرتی ہے یہاں پر مجسر آتا ہے دن میں کم تعداد ہوتی ہے اور رات میں لوگوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے یہاں پرسنل اسٹوڈیوز بھی بنائے گئے ہیں جس میں آپ چند افراد بیٹھ کر کے موویز دیکھ سکتے ہیں اور اجتماعی کھانے کے لیے یہاں پر ایک زبردست آئرش ویلیج کے نام سے ایک ویلیج قائم کیا گیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زبردست قسم کا بہار ڈائننگ سسٹم ہے اور انسائیڈ بھی ڈائننگ سسٹم ہے اس وقت یہ کافی مشہور ہے اور لوگوں میں بہت مقبول بھی ہے لوگ نائٹ یہاں گزارتے ہیں تو دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی اپنے کمیٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان